بولیورڈ ادھاکارا پریانکا چوپڑا نے اپنے والد ڈاکٹر اشوک چوپڑا کی برسی پر جذبات سے بھرپور نوٹ جاری کر کے سب کی توجہ حاصل کر لی ڈاکٹر اشوک چوپڑا دو ہزار آٹھ سے کیانسر کی مرض میں مبتلا تھے اس موزی مرض سے جنگ لڑتے ہوئے انہیں تشویش ناکھالت میں جون دو ہزار تیرہ کو ممبئی کے اسپطال میں منتقل کیا گیا جہاں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے جہانے فانی سے رخصت ہو گئے آن جھانی والد کی برسی کے موقع پر ادھاکارا پریانکا چوپڑا نے والد کی تھرو بیک چھل کے اوپر مبنی ریل جاری کرتے ہوئے ان کی یاد میں دلی پیغام بھی لکھ ڈالا مذکورہ ریل کا آغاز اشوک چوپڑا کے سٹیج پر ساون کے مہینے میں گانے سے ہوتا ہے اس کے بعد یہ ریل آپ کو فلیش بیک کے دور میں لے جاتی ہے جس میں ان خوبصورت لمحات کو قید کیا گیا تھا جو پریانکا نے اپنے والد اور خاندان کے ساتھ اپنے بڑے ہونے کے دوران گزارے تھے اس ریل کو شیئر کرتے ہوئے پریانکا چوپڑا نے لکھا کہ ہر کمرے کی روشنی آپ اب بھی ہمارے روشن ترین والد ہیں آپ کے بغیر گیارہ سال گزر گئے اور یہ اب بھی حقیقی محسوس نہیں ہوتا آج ہر روز آپ کے بارے میں سوچتی ہوں اور آپ سے ہمیشہ محبت کرتی ہوں پریانکا چوپڑا کا والد کی گیاروی برسی پر خوبصورت پیغام سوشل میڈیا سارفین کے دلوں کو بھاگیا سارفین نے اپنی محبت اور دلی پیغامات سے کمنٹ سیکشن میں تفسروں کی بھرمار کر دی یاد رہے کہ پریانکا چوپڑا جلدی نئی فلم ہیڈ آف سٹیٹ میں جلوے بکھیرتی نظر آئیں گی